بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ المعین محترم حضرات اللہ رب العزت کا اس امت پر ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس ایسے سچے اور کامل دین سے نوازا جو اللہ تبارکتالہ کی ایک عظیم نعمت ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے اور اللہ تبارکتالہ نے خصوصی طور پر اس امت کو ایک نعمت کے طور پر نوازا ہے جیسے کہ اللہ تبارکتالہ فرماتے ہیں یہ وہ دین ہے جو میں نے تمہارے لئے بھیجا ہے ایک مکمل دین اور ایک نعمت کے طور پر اس کو کامل کر کے بھیجا ہے تو میرے دوستو یہ وہ دین ہے جو اللہ تبارکتالہ نے اس انداز میں مکمل فرمایا ہے کہ یہ ہماری زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہے کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہمارا یہ دین ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو چنانچہ جہاں اللہ تبارکتالہ نے ہمیں اس عظیم دین سے نوازا ہے وہیں اللہ تبارکتالہ نے اس بات کا بھی حکم فرمایا کہ اے ایمان والو یعنی مومن سے یہ خطاب ہے ان لوگوں سے نہیں جو غیر مومن ہیں مومن سے یہ خطاب ہے کہ تم نے اپنے آپ کو دین میں مکمل داخل کر لینا ہے تم نے اپنے آپ کو مکمل مسلمان بنانا ہے یہ وہ خاص طور پر حکم ہے اور یہی وہ آیت ہے جو آج ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے کہ دین اسلام کے ہر گوشے پر تم نے عمل کرنا ہے دین اسلام اور شریعت نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنے کی کوشش کرنی ہے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو روکنا ہے کیونکہ یہ دین کسی ایک مخصوص شعبے کا نام نہیں ہے یہ وہ دین ہے کہ جو ایک مخصوص اور بہت ہی پاک اور صاف عقیدے کا حامل بھی ہے اور اسی وجہ سے اس دین کے ماننے والوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرض فرمایا ہے کہ وہ اپنے عقیدے میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت میں اس کی حلوہیت میں اس کی روبوبیت میں اور اس کی آسمار صفات میں ایک اور ایک کا تنہا ماننا ہے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے یہ اس دین کے شعبِ عقیدے کا تعلق ہے اس کے ساتھ اسی طرح یہ صرف عقیدے پر مشتمل دین نہیں ہے یہ عبادات پر بھی مشتمل دین ہے اسی لیے اس کے ماننے والوں پر یہ فرض ہے کہ وہ نماز، روزہ، حج، زکاة ان تمام عبادات پر عمل پیرا ہوں اور اس کا ایک ٹائمٹیبل دیا ہوا ہے اس کی تفصیل بتائی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس معاملے میں تم نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فعلو کرنا ہے اتباعِ سنت کو بھی ہم پر فرض کر دیا گیا ہے اور یہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے یہ دین اخلاق کا بھی نام ہے یہ دینِ اخلاقِ عالیہ ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا میں تو بھیجا گیا ہوں تاکہ جو اخلاقِ عالیہ ہیں، اخلاقِ فاولہ ہیں ان کو میں مکمل کروں آپ نے فرمایا ہے کہ جو نیک اخلاق ہوتے ہیں جو اخلاقِ عالیہ ہیں، اخلاقِ حسنہ ہیں وہی تو نیکی ہے بہت سارے ایسی آیات ہیں بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقِ فادلہ کا مرتبہ اور مقام بتایا ہے اور پھر یہ دین صرف اخلاقِ حسنہ کا نام نہیں ہے یہ دین معاملات کا بھی نام ہے یہ دین معاملات کا بھی نام ہے اس میں بتایا گیا کہ تم نے حلال کھانا ہے حرام سے اشتناب کرنا ہے تم نے آپس میں وعدہ خلافی نہیں کرنا ہے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنا ہے ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا ہے ظلم اور زیادتی سے اپنے آپ کو بچانا ہے یہ وہ دین ہے اس کی وہ صفات ہیں یہ اوصاف ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلی قوموں کی طرح اس دین کو اپنی اپنی پسند کے مطابق اپنے حسب منشا اور مرضی کے مطابق مختلف تکڑوں میں حصوں میں باڑ دیا ہے اور ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ جس تکڑے پر ہم عمل کر رہے ہیں وہی مکمل دین ہے اور اس کے ذریعے ہم نے سمجھ لیا ہے کہ میں جو دین پر عمل کر رہا ہوں یہ بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو میں نے مکمل مسلمان بنا لیا ہے ہمارے آس پاس آپ دیکھئے ہمارے آس پاس آپ کو ایسے کئی لوگ ملیں گے ماشاءاللہ مثلا ایک شخص ہے ماشاءاللہ جو عبادت گزار ہے پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں پنج وقت نمازی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے قابل تعریف ہے یہ مطلوب ہے دین میں اور پھر لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو وہ بہت پیچھے ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ زکاة بھی دینے پر آمادہ نہیں ہوتے ایک طرف تو نمازیں ہیں لیکن دوسری طرف زکاة دینے پر آمادہ نہیں ہوتے بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ فرائز کے علاوہ فرائز کے علاوہ سنتوں پر سختی سے عمل پیرا ہوتے ہیں ہر قسم کی سنت ماشاءاللہ بہت اچھا جذبہ ہے بہت نیک جذبہ ہے چھوٹی چھوٹی سنتوں پر وہ سختی سے عمل پیرا ہوتے ہیں مثلا ان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں واشروم میں جب جاؤں تو پہلے کونسا قدم رکھنا ہے مجھے واشروم سے جب میں نکلوں تو اس وقت مجھے کونسا قدم رکھنا ہے ان تمام سنتوں پر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں مگر جب بات آتی ہے اپنے گھر والوں کے حوالے سے اپنی بیوی کے حوالے سے وہاں نہ ان کو کوئی فرائز یاد رہتے ہیں نہ ان کو کوئی سنتیں یاد رہتی ہیں بلکہ بیوی کے ساتھ ان کا سلوک انتہائی بدرجے بگڑا ہوا ہوتا ہے انتہائی ظالم شخص کے طور پر وہ سامنے آتے ہیں ہمیشہ سخت ڈانڈ پڑ ہمیشہ سختی اور بعض اوقات وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جن کے چہروں پر الحمدللہ داری جیسی سنت بہت ہی حسن ان کے چہروں پر لارہی ہے اور بڑے نورانی چہرے ہیں لیکن ایسے لوگ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ نہ صرف ظلم کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات وہ جسمانی تشدد بھی کرتے ہیں اس سے بھی گرائز نہیں کرتے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین تو وہی ہے جو میں کر رہا ہوں اور اس پر وہ سمجھتے ہیں کہ میں مکمل ہوں میں مکمل مسلمان ہوں میرا لئے دین ہے کہ میں سنتوں پر عمل کروں لیکن جو سنتیں جو فرائز بیوی کے حقوق کی حوالے سے ہیں ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی کچھ لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ انتہائی بااخلاق معاشرے میں دوست احباب کے ساتھ مسجد میں ہر جگہ ماشاءاللہ ہر کسی کے ساتھ عدب اور احترام کے ساتھ ملیں گے ہمیشہ مسکراہت ان کے چہرے پر رہتی ہے مگر ایسے لوگ نماز روزہ سے فارغ ہوتے ہیں نمازوں کی طرف نہیں جاتے عبادات کی طرف توجہ نہیں کرتے آپ ان کو کبھی کبھار جمعہ کی نماز میں دیکھ لیں گے عیدین کی نماز میں دیکھ لیں گے باوجود یہ کہ وہ جانتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بااخلاق ہونا بس ضروری ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں تعلیمی آفتہ ہیں وہ انہوں نے دین کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ خدمتِ خلق دین کا نام ہے رفاہِ عام میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا چیارٹی میں کام کرنا یہی دین کا نام ہے یقیناً یہ دین ہمارا دین اس کی طرف پوری طرح حوصلہ افضائی کرتا ہے لیکن وہ اس میں بہت بیجی ہیں ماشاءاللہ دن رات کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عجر دے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ نہ کبھی انہوں نے فرائز کی طرف توجہ دی نہ سنتوں کی طرف توجہ دی بلکہ عقائد کے معاملے میں وہ بہت پیچھے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عقائد کے عقیدے کے مسائل ہیں یہ ایک جنجٹ ہے اس میں ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے یہ توحید اور یہ شرک اس قسم کی چیزوں میں کیا فائدہ ہوتا ہے میرے دوستو یہی سب سے بڑا علمیہ ہے یہی سب سے بڑا علمیہ ہے کہ ہم نے محض خدمت قلق کو دین کا نام دے رکھا ہے کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ تحجد گزار ہیں تحجد گزار ہیں مساجد کے ذمہ دار ہیں بڑے نیک کاموں میں حصہ لیتے ہیں لیکن جب اپنی وراست کی تقسیم ان کے حوالے سے ان کو اس معاملے میں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا اپنی ویل میں لکھنا پڑتا ہے تو اس موقع پر اکثر دیکھا گیا ہے یا تو اپنی ساری جائداد اپنے بڑے بیٹے کے نام کر دیں گے یا اپنی ساری جائداد صرف بیٹوں کے نام کر دیں گے اور اپنی بیٹیوں کو مختلف فیلوں اور بہانوں سے مختلف فیلوں اور بہانوں سے ان کو محرون کر دیتے ہیں میرے دوستو کہ بس یہی وہاں یہ کافی ہے میرے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ دین کے وہ حصے جس میں کوئی مشقت نہ ہو جس میں کوئی قربانی نہ ہو جس میں نفس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہ ہو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دین پر کرنا آسان جو کرنے میں آسان ہو اور جس میں نفس کو لذت حاصل ہوتی ہو سرور حاصل ہوتا ہو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے اور اس پر ہم نے عمل کرنا ہے میرے دوستو یہ حقیقت ہے کہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ٹکڑوں میں باڑ دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کی قسم آپ کے پالنے والی کی قسم ہم ان سے ضرور باز پرس کریں گے قیامت کے دن حالانکہ وہ نمازی ہوں گے روزے دار ہوں گے کسی کے پاس اخلاق ہوں گے کسی کے پاس تحجد ہوں گے کسی کے پاس حج ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے دین کو ٹکڑوں میں باٹ لیا ہے کسی ایک گوشے کا نام دین دکھ لیا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی مثال دیتے ہیں فرمایا کہ افتؤمنون ببعاد الكتاب والتکفرون ببعاد فما جزاؤ من يفعل ذلك منكم اس کا یا تو انکار کر دیتے ہو یا تو اس کو اگنور کر دیتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں باٹ دیا فما جزاؤ من يفعل ذلك منكم ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی میں ضلیل و خار کر کر رکھ دیتا ہے آج ہم مسلمانوں کی حالت زہر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کوئی قیمت نہیں ہے ہمارا کوئی وزن نہیں ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم مکمل طور پر ہم نے اپنے آپ کو دین میں داقل نہیں کیا ہم نے اپنے آپ کو دین کے کسی ایک حصے میں داقل کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی تم ضلیل و خار ہوں گے وَيُرُدُّونَ إِلَا شَدِّ الْعَدَامِ اور قیامت کے دن بھی تم کو اللہ تعالیٰ کی عذاب کو چکنا پڑے گا کیونکہ تم نے ان فرائز کو تم فرائز کے تاریخ رہے ہو فرائز کو چھوڑتے رہے ہو اور بندوں پر بھی اللہ تعالیٰ کے ظلم کرتے رہے ہو اور پھر تم یہ سمجھتے رہے ہو کہ تم مکمل کا اور کامل مسلمان ہو بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے مطابق جو آج میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل مسلمان بنا سکیں مکمل دین میں داخل ہو سکیں جزاکم اللہ خیرہ سبحان ربک رب العزت عمّا يصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ